اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج یکم مارچ دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نا سے کام افغانستان کے اندر آج جشن منایا جا رہا ہے دوہا معاہدے کو تین سال مکمل ہو چکے ہیں تیسری انیورسری کے موقع پر افغانستان کے اندر آج جشن کا سما ہے افغان طالبان اس حوالے سے خاص تقاریب منقض کر رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر طالبان کی امارت اسلامیہ کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں اور مختلف شہروں میں ریلیاں بھی افغان طالبان کی جانب سے شہریوں کی جانب سے نکالی گئی ہیں تین سال پہلے امریکہ نے افغان طالبان سے مجبور ہو کر دوہا کے اندر قطر کے اندر ایک ڈیل کی تھی ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا یہ معاہدہ ناظرین اکرام امریکہ نے 29 فروری کو 2020 میں دوہزار بیس کی 29 فروری کو کیا تھا اور اس کا حدف یہ تھا یہ تاریخ اس لیے امریکہ نے رکھی تھی تاکہ طالبان ہر سال 29 فروری نہیں آتا ہے تو 29 فروری طالبان جشن نہیں منا سکیں گے لیکن افغان طالبان نے 29 فروری اگرچہ نہیں ہے لیکن یکم مارچ تو ہے تو اس سے اگلے دن آج افغان طالبان جشن منا رہے ہیں دوہا معاہدہ جب طالبان کر رہے تھے تو ظاہراً یہ لگ رہا تھا کہ طالبان امریکہ سے وہ ایک ایسا معاہدہ کر رہے ہیں جو طالبان کو امریکہ کے ہاتھوں میں سرڈر کرنے کے مترادف ہے یعنی اسے طالبان کی تزلیل بتایا جا رہا تھا کہ طالبان امریکہ سے ڈیل کر رہے ہیں کہ ہم تمہاری بالدستی اور سپرپاوری کو مان رہے ہیں اور طالبان امریکہ کو پر امن طریقے سے انخلاقہ موقع دے رہے ہیں لیکن دنیا کو کیا پتا تھا کہ یہ معاہدہ امریکہ کی زلالت رسوائی کا ہمیشہ کے لئے سبب بنے گا تا قیامت امریکہ کو اس معاہدے کی وجہ سے تضحیق تزلیل کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ اس دوہا معاہدے کے بعد امریکہ مجبور ہوا افغانستان سے بھاگنے کو طالبان افغانستان کے اندر اس دوہا معاہدے کے نتیجے میں اختیدار میں آئے افغان طالبان نے اختیدار میں آ کر ڈیڑھ سالوں میں افغانستان کو بدل کر دکھا دیا چنانچہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ یہ ہماری بڑی فتح تھی ہم تین سال پہلے ہی امریکہ پر دنیا کے سامنے اعلانیاں فتح کر چکے فتح کا اعلان کر چکے تھے ہماری فتح کے ہماری فتح پر امریکہ نے دستخط کیے کہ ہاں تم جیت گئے ہو یہ معاہدہ ہماری فتح کی علامت تھا دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ جن لوگوں کو امریکہ تیرریس کہتا تھا دہشتگرد کہتا تھا ان لوگوں کے سامنے امریکہ جھکنے پر مجبور ہوا امریکہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ مائک پومپیو دوہا قطر کے اندر آئے اور طالبان کے اس وقت کے جو سینئر رہنماء تھے اور طالبان کی جو مرکزی کمیشن کے سربراہ تھے ملہ عبدالغنی برادر ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی امریکہ کا وزیر خارجہ سیکرٹی جو ہوتے ہیں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن وہ دنیا نے منظر دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ قدموں جو اہستہ قدموں کے ساتھ جھکے ہوئے سر کے ساتھ طالبان کے اس وقت کے جو ذمہ دار تھے سربراہ تھے ملہ عبدالغنی برادر ان سے ملاقات کرتے ہیں تو بھالا لازمی کام آج افغانستان کے اندر کابل سے میں دیگر بڑے شہروں کے اندر دوہا معاہدے کے تین سال مکمل ہونے پر خوب جشن منایا جا رہا ہے اور اس جشن کے حوالے سے طالبان کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک فتح کا دن ہے یوم فتح مبین ہے لہٰذا اس فتح پر آج اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ ہم نے امریکہ نیٹو جیسے پچاس ملکوں کو شکست سے دوچار کیا اور دنیا نے ہماری وہ فتح دیکھی اور دنیا نے ہمارے دشمنوں کی وہ شکست دیکھی ناصرکہ میں سوالے سے افغان طالبان کہتے ہیں کہ اس دوہا معاہدے سے ہمیں دراصل افغانستان میں حکومت ملی ہے اور یہ دوہا معاہدہ امریکہ کی رسوائی کا سبب بنا ہے آج جو کچھ افغانستان میں دنیا دیکھ رہی ہے یہ دوہا معاہدے کا نتیجہ ہے عام طور پر جو کہا جا رہا تھا کہ طالبان اس دوہا معاہدے کے نتیجے میں کبھی حکومت نہیں سنوال پائیں گے لیکن دنیا نے دیکھا کہ طالبان نے حکومت حاصل کی طالبان کے جو موجودہ وزیرے طالبان کو جو موجودہ امیر ہیں جن کا نام اللہ حبت اللہ خوندادہ ہے وہ بڑے دانش مند واقع ہوئے ہیں اور وہ بڑے زیرہ کے جو امیر ہیں طالبان کے وہ واقع ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں ملہ عمر مجاہد رحمہ اللہ کی جانب سے بہترین معلم کا ٹائٹل دیا گیا تھا لکب دیا گیا تھا تو انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظاہران امریکہ کو دانہ ڈالا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہوگا آپ یہاں سے نکل جائیں تو امریکہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتے ہیں اور بعد میں اس معاہدے پر عمل کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہوگا تو امریکہ نے طالبان کو اس معاہدے کے ذریعے سے کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور امریکہ نے اس معاہدے کی وائلیشن کرنے کی بھی کوشش کی جو بائیڈن جب اقتدار میں آیا اس نے کہا کہ یہ معاہدہ تو ٹرمپ نے کیا تھا ہم کیوں یہاں سے نکلیں ہم نہیں نکلتے ہیں امریکی فوج پینٹاگون اس معاہدے کی خلاف تھی اور آج بھی امریکہ کے اندر اس معاہدے کی وجہ سے امریکہ کو نشانے پر رکھا امریکہ کے اندر جو انویسٹیگیشنز ہیں تفتیش ہیں وہ چل رہی ہیں وہ کیوں چل رہی ہیں ناظرین اکرام اس لیے کہ امریکہ کے اندر جو امریکی پارلیمنٹ ہے جیسے کانگریس کہا جاتا ہے جیسے سینٹ کہا جاتا ہے وہاں پر یہ کمیٹیوں کے ہاں تفتیش چل رہی ہیں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں تفتیش چل رہی ہیں کہ دوہہ معاہدہ کیوں کیا گیا دوہہ معاہدہ کی وجہ سے امریکہ کا پچاسی عرب ڈالر کا اسلحہ طالبان نے چھین لیا امریکہ کے فوجی مار دیئے امریکہ کے شہری انہوں نے افغانستان سے نہ نکلنے دیئے اور آج افغانستان کے اندر طالبان ایک اسلامی آئیڈیل سسٹم قائم کر چکے ہیں حکومت کا جو امریکہ کی نام نیہاڈ ڈیموکریسی اور نام نیہاڈ وال آرڈر کے لیے خطرہ ہے امریکہ کی ایمبیسی پر طالبان کا قبضہ ہوا طالبان نے وہاں پر امریکی جھنڈے لہرا دیئے امریکی جھنڈے اور طالبان نے وہاں سے امریکی جھنڈے اتار کر اسلامی امارت کے کلمہ طیبہ سے مزین جھنڈے لہرائے اور وہاں پر پینٹ کر دیئے تو یہ ساری چیزیں امریکہ کی رسوائی کا سبب ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ طالبان کو یہ دوہا معاہدہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں اور بعض افغان طالبان اس معاہدے کے اس زمانے میں مخالف بھی تھے لیکن آج وہ بھی طالبان کی اس دانشمندی کو داد دے رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کے اندر یہ بات مشہور ہے سلاہ حدیبیہ سلاہ حدیبیہ ظاہراً اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ جو مشرقین مکہ ہیں وہ حاوی ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس سلاہ حدیبیہ کے ذریعے سے فتح مبین عطا کی قرآن پاک کے اندر آتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ یہ واضح طور پر اسے فتح مبین کہا گیا تھا تو بھارہ لفظی کا آج افغانستان کے اندر جشن کا سما ہے طالبان خوش ہیں کہ آج ہم آزاد ہیں ہمارا کوئی بھی زمین کا ایک انچ بھی کسی دشمن کے قبضے میں نہیں ہے ہر جگہ پر عمارت اسلامی قائم ہے لوگ خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کا رہن سہن لوگوں کی جو زندگی ہیں وہ محفوظ ہوئی ہیں دنیا بھر میں جو افغان مہاجرین تھے وہ واپس آ رہے ہیں اور افغانستان کو افغانستان کو طالبان کی حکومت آگے لے کر جا رہی ہے مزید خبریں افغانستان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے میرے سامنے اس وقت ایک اور بڑی اچھی خبر ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کی کوششوں سے افغانستان کے اندر معاشی انقلاب برپا ہو گیا ہے افغان طالبان کے جو نائب وزیر آزم براہ اقتصادیات ملہ عبدالغنی برادر ہیں ان کی دن رات محنتوں کی وجہ سے آج افغانستان کے اندر کافی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران افغانستان کے اندر دس ارب ڈالر کی سے زائد کی بیرونی دنیا سے سرمایہ کاری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان پچھلے ایک سال کے دوران دنیا بھر سے دس ارب ڈالر کے قریب جو سرمایہ ہے وہ لے کر آئے ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ مختلف شعبوں کی اندر یہ سرمایہ کاری ہوئی ہے جس میں سب سے بڑا شعبہ منڈلز کا ہے مادنیات کا کانکنی کا ہے دوسرے نمبر پر زراد کی اندر تیسرے نمبر پر بجلی کی اندر چوتھے نمبر پر ٹرانسپورٹ کی اندر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ کسٹم کی جدید کاری ہوائی اڈوں پر خدمات کی فراہمی ٹرانسزیٹ سنتی پارکز کی تعمیر اور ریلوے سیکشنز میں کی جا رہی ہیں جو سرمایہ کاری باہر سے ہوئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ بیرونی دنیا کا یہ افغان طالبان کی حکومت پر اعتماد کا اظہار ہے کہ تب ہی تو افغانستان میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پچھلے ایک سال سوہ سال کے اندر ہوئی ہیں تو یہ بہت بڑا چینج ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سنگاپور کولررمپور دبئی اور اسی طرح سے پیرس جیسے ملکوں پیرس جیسے شہروں کو اور ملکوں کو طالبان کی حکومت اور افغان شہر یہ پیچھے چھوڑ جائیں گے اور دنیا بھر سے جس طرح سے طالبان کا دعویہ ہے کہ لوگ نوکرینٹ ہونے کاروبار کرنے یہاں آئیں گے افغانستان کے حوالے سب تک کی اہم ترین خبریں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کیلئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں جیسے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ